اعوذ باللہ میں نے شہید وانے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رکھی ہوں جیسا کہ میں نے پہلا عمل آپ کو بتایا تھا بچوں پر حاضری کرنے کا تین دن کا عمل پھر میں نے آپ کو بتایا چالیس دن کا عمل ٹھیک ہے نا پھر میں نے آپ کو بتایا چالیس دن کا عمل بڑی زکاعت میں نے بتایا جس پہ آپ خود بھی حاضری آج میں آپ کو سور اخلاص کا عمل بتاؤں گی پر با موکل ہوگا وہ با موکل سور اخلاص کے ہوں گے تو ان کا یہ عمل ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے سکرین پر جیسے ہی نقش لکھا وہ بلکل اسی طرح اتار لینا ہے ٹھیک ہے تو نیچے جو عبارت لکھنے ہیں وہ ہے یہ خدام و حاضر سور اخلاص یعنی سور اخلاص کا جو موکلین ہیں یہ ان کو تسخیر کا جو آگے میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے ساتھ میں لکھ رہے ہیں یا خدام و حاضر حاضر سور اخلاص حاضر شو بحق بسم اللہ الرحمن الرحی سور اخلاص بیما پرخید جلالی جمالی بعد نماز عشان نو چندی جمعیرات سے آپ نے پڑھنا شروع کرنی ہے تین سو چونتیس مرتبہ صرف آپ تین دن تک پڑھیں گے ہر جو ہے سور اخلاص کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر مداوت کے لئے آپ نے اکیس مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے تاکہ عمل آپ کے قبضے میں رہے قابو میں رہے طریقہ ہے حاضری کے لئے جب آپ اس کی زکادہ ادا کر لوگے تو سور اخلاص کو گیارہ بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں تو فوراً حاضری ہو جائے گی جو بھی ان کے موکلین ہیں ہفتہ جیش ان کا نام ہے یہ بھی حاضر ہو جاتے ہیں اور دوسری جو موکل ہیں وہ بھی حاضر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں ان کے چار موکل اس سورہ کے تابع ہیں یعنی آحد سمد اور دو اور موکل ہیں ان کے نام مجھے نہیں آتے ٹھیک ہے آپ آتے صرف یہ دو ہی ہیں ٹھیک ہے سمد اور آحد ٹھیک ہے تو جیسے ہف ہف جیش بھی نام ہے ان کا ٹھیک ہے وہ بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں چار موکل ان کے تابعے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ جب کرو گی عمل پھر آپ کو پتہ لگے گا اور اگر آپ مجھے سے پوچھنا چاہتے ہو کہ میں نے کون سا کیا تھا تو میں نے میں تو ظاہر بچوں پر حاضری میں نے پہلی دفعہ جب عمل کیا تھا تو بچوں پر حاضری کا کیا تھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ وہ کامیاب آج تک لوگوں کو دیتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ اسی سے حاضری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی شروعات حاضری کے عمل سے کریں تاکہ بچوں پر حاضری کروائیں تو آپ کی میں کہتی ہوں آپ کے پاس لوگ ہی نہیں ختم ہوں گے ٹھیک ہے نا دنیا آپ کے پاس سے دور ہی نہیں جائے گی ٹھیک ہے آپ ایک عمل کو لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نقش لکھ کر چراغ میں جلا دینا ہے ٹھیک ہے سورہ اخلاص گیارہ بار بچے پر دم کریں پھر جو نقش سکرین پر چل رہا ہے تو وہ آپ نے لکھ کر چراغ میں جلانا ہے یا نقش کے سپلوے خانے میں سیحی لگا کر غور سے بچے کو دیکھنے کو کہنا ہے یا خود دیکھنا ہے دونوں صورتوں میں آپ حاضرات کا نزول آپ دیکھیں گے جس سے آپ ہر مشکل امور میں سو فیصد اور سچی معلومات حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اکثر دفعہ جیسے ہے میں جب چھوٹی تھی تو میرے والد صاحب نے میں چھوٹی سی تھی تو میرے پر حاضری کروائی تھی تو مجھے کبھی اتنی محنت نہیں کرنی پڑی ٹھیک ہے نا میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنی بات کا بھی راز بتا دوں کہ میں چھوٹی سی تھی جیسے میں آپ کو کہتے رہتی ہیں بچوں پر حاضری کراؤں بچوں پر حاضری کراؤں اسی طرح میرے والد صاحب نے جب میرے پر حاضری کی تھی تو الحمدللہ مجھے دوبارہ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے تھی ٹھیک ہے تو الحمدللہ جو بھی عمل کرتی تھی خاص کر حاضری کا تو وہ کامیاب ہو جاتا تھا تو آپ بھی اس لئے کہتی ہوں کہ چھوڑ چھوڑے بچوں پر کروانا شروع کریں تاکہ ساری زندگی وہ خدمت خلق اور لوگوں کی مدد بھی کریں اور کام بھی کرتے رہے ہیں اپنے کاروبار میں بھی لگے رہے لیکن اپنی مشکل کو آسان بھی کرتے رہے ہیں اجازتیں اپنا خیال رکھی گا دوام یاد رکھی گا اللہ آفیس رکھی گا دوام یاد رکھی گا